بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وعصابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ محترم ناظرین آج پاکستان کی طرح پوری دنیا میں حضرت حقیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی کا یوم بنائے جا رہا ہے اسی مناسبت سے یہاں انٹرنیشنل پیس مشن کی طرف سے امریکہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور حضرت اقبال کی حضور یہ چند الفاظ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سمات فرمائیے عروج کی بلندیاں اور زبال کی پستیاں قوموں کی تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں قدرت ہر قوم کو ایسے لجالے کار عطا کرتی ہے جو اپنے نفس گرم سے مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت سے آشنا کرتے ہیں کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا کرتے ہیں متائے کاروان لٹا بیٹھنے والے قافلوں کو احساس زیاں دیتے ہیں مضمحل سوچوں یخ بستہ جذبوں اور شکستہ ارادوں کو سوز خودی سے جلا کر شولہ جبوالہ بنا دیتے ہیں ہر طرف جہد و عمل اور سائی مسلسل کے چراغ روشن کر دیتے ہیں راہ گم کردہ راہیوں کو جادہ انقلاق پر ڈال کر ان میں منزلوں کو پالینے کی تڑپ اس طرح بیدار کرتے ہیں کہ وہ منزل مراد سر کر کے ہی دم لیتے ہیں لیکن ایسے لجالے کار کا ظہور بھی ملتوں کے صدیوں پر محید مجاہدے کے بعد ہی روپذیر ہوتا ہے علامہ اقبال نے بجا طور پر فرمایا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اگر غور کیا جائے تو اقبال خود بھی ایسا ہی دیدہ ور ہے جو تمنستان اسلام کو صدیوں کی بے نوری کے بعد مجسر آیا تھا اسے ہم نصور پاکستان اور شائر مشرق جیسے القابع سے یاد کرتے ہیں اور یہ گلہ اقبال کو اپنی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا کہ یار لوگ اسے محض ایک شائر سمجھ رہے تھے اور اس کے شیری حسن و فن ہی پہ واق واق کر رہے تھے حالانکہ وہ صدیوں سے زوال اور مسائب و عالم کا شکار اور جہد و عمل سے محروم امت مرہومہ کو پھر سے زندہ کر دینے کے لیے کم بے اذن اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا سور سرافیل پھونک رہا تھا پاؤں توڑ کر بیٹھ جانے والوں کو بانگی درہ سنا کر پھر سے آمادہ سفر کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ افراد ملت صرف اس کے شیری حسن کی داد نہ دیں بلکہ اس کے کلام میں پوچیدہ پیغام حیات اور ذوق انقلاب کو سمجھیں رملی جد و جہد کے ذریعے ایک بار پھر پوجی سریعہ پر مقیم ہو جائیں کلام اقبال کا مطالعہ کرنے والا ہر ذیر فہم قاری جانتا ہے کہ اقبال فلسفہ خودی کا مبلغ ہے اقبال مسلک عشق کا پیام بر ہے فقرِ غجور اور عشقِ خداگاہو خدا شناس کا دائی ہے مسائلِ حیات کی گتھیوں کو سمجھنے اور سلجھانے والا نکتہ دان حقیم ہے مشرق و مغرب کے افکارِ قدیم و جدید کا شناور اور ناقد ہے تاریخِ عالم کے مد و جدر کے مشاہدہ و ادراب کی بدولت اس کی لوہِ زمیر پہ مستقبل خود بخود اپنے آپ کو عاشقارہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لگ پہ آ سکتا نہیں میں ہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی وہ ملتِ اسلامیہ کے لیے مصیبت و نقبت کا دور تھا اس لیے اقبال کا درد سلاس دل اس سے لا تعلق نہیں رہ سکا اور اس کی تمام سرگدشت گزرے گنوں کو پانے کی آرزو بن گئی کبھی سوز و سازِ رومی اور کبھی پیچو تابِ رازی اس کی زندگی کی راتوں میں باعثِ کشمکش رہا اگر ایک جملے میں کہا جائے تو ملت کی آبرو کی بحالی ہی اس کا مطمئن نظر تھا امتِ مسلمہ کی عظمتِ رختہ کی بحالی اور اسلامی نشتِ ثانیہ ہی اس کے تمام پیغام کا مرکزی نکتہ ہے مگر اس کے لیے وہ اسلام کے علاوہ کسی جدید و قدیم فکر کی درہیوزہ گری نہیں کرتا وہ کمونزم اور کپیٹلزم سے افکار کی بھیق نہیں مانتا وہ دانشِ افرنگ کے جلووں سے اپنی نگاہ کو خیرہ نہیں ہونے دیتا بلکہ خاکِ مدینہ و نجفی کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنائے رکھتا ہے اور وہ پوری ملت کو کھینچ کر اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جانا چاہتا ہے بانگِ درہ کی نظم بحضور رسالت ماب کے یہ اشار ملت کے غم میں اس کی پریشانی کا برپور اظہار کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائے ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں آبرو امت مرہومہ کی بحالی کا جذبہ ہی اسے دربارے رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا گدہ بنا دیتا ہے اور وہ ہر ہر فرد سے یہ کہتا سنائی دیتا ہے بیا اے ہم نفس با ہم بنالین منو تو خوشتہ شان جمالین دو حرف بر مراد دل بگویم و پای خواجہ جشمہ راب مالین یعنی اے دوست آہ حمکہ موسیقی